اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹ میں امید کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ اس انتظار میں ہوں گے کہ ہمیں کب کیمسٹری کے پریکٹیکل کے بارے میں بتایا جائے کہ اس میں کون کون سے کوئیسٹنز ہوتے ہیں ایف ایسی کے کیمسٹری کے پریکٹیکل میں اور ان کو کس طرح ہم نے اٹیمٹ کرنا ہے اور اس کے لیے بیسیک جو بورڈ کی طرف سے جاری کردہ حدایات کون سے ہوتی ہے جن کی انڈر ایگزامینر ہم سے ایگزام لیتا ہے تو پیارے بچوں میں آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ پیپر شیئر کر رہا ہوں اور اگر آپ دیکھیں تو بتاتا ہوں میں آپ کو کہ یہ ٹوٹل تھرٹی مارکس کا جو کوئیسٹن پیپر ہوتا ہے پریکٹیکل کے میسٹری کا جس کے لیے آپ دیکھ لیں میکسیم مارکس سرٹی ہے اور ٹائم اس کے لیے تین گھنڈے کا آپ کو دیا جاتا ہے یہ دوزہ تئیس کے اندر جو فرسٹ اینویل ایگزامینیشن ہے اس کا ایک پیپر ہے موڈل پیپر کے طور پر آپ سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اگر آپ کا ایگزام ہو تو آپ کیسے بورڈ کا جو کیمسٹری کا پریکٹیکل ہے اس کو آپ اٹیمٹ کر پائیں گے تاکہ آپ کو ہر نمبر کا پتہ چلے اور آپ کو یہ بات کلیر ہو جائے کہ ہم بھی تھرٹی میں سے تھرٹی مارکس لے سکتے ہیں اور ایک بچوں کے ذہن میں ایک کنسپٹ بنا ہوتا ہے کہ ٹیچر موسٹلی بچوں کو فیل کر دیتا ہے حالانکہ ایسا کوئی کنسپٹ نہیں ہے کوئی ہدایت نہیں ہے جو بچے جیسا لکھتے ہیں اس کے مطابق ہی ان کو مارکس اگزامینر جو ہوتا ہے وہ وارڈ کرتا ہے تو آجیے چلتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں یہ نوٹ آپ غور سے پڑھئیے گا یہ آپ نے پڑھ لیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو اصل مین کوئیسٹن کیا ہے اور ان کو کیسے آپ نے اٹیمٹ کرنا ہے ہر ایک کی جو مین انسٹیکشن ہے وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا کوئیسٹن نمبر ون دیکھئے ایڈنٹی فائدہ گیون سالٹ اے بائی ڈرائی اینڈ ویٹ ٹیسٹ تو بہرے بچوں ٹوٹل تین طرح کے کوئیسٹن ہے کوئیسٹن ون جو ہے آپ کو ایک سالٹ دیا جاتا ہے اس کو آپ نے ایڈنٹی فائی کرنا ہوتا ہے ڈرائی اور ویٹ ٹیسٹ کے ذریعے جس کو عام زبان میں ہم سالٹ انیلسز بولتے ہیں جس میں ایسٹ اور بیسک ریڈیکل کو ایڈنٹی فائی کرنا ہوتا ہے یہ اس کی مکمل ڈیٹیل میں ابھی یہ کوئیسٹن تینوں بتانے کے بعد شیئر کروں گا ہر ایک کی انڈیویجور آپ کوئیسٹن نمبر ٹو دیکھئے گا یہ بھی دس نمبر کا اور کوئیسٹن نمبر ون بھی دس نمبر کا دیکھئے گا اس کو والیومیٹرک انیلسز گیتے ہیں اس کی ڈیٹیل بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں ہم کوئیسٹن نمبر ٹری دیکھئے گا سیپریٹ دا میکسچر آف اینک بائی پیپر کرومیٹو گرافی کلکولیٹ دیر آر ایف ویل یوز کوئیسٹن نمبر ٹری دیکھیں تو یہ ہے پانچ نمبر کا جس میں کچھ بیسک ٹیکنیکس سے ریلیونٹ ایک کوئیسٹن دیئے جاتا ہے جس کو آپ نے اٹیمٹ کرنا ہوتا ہے کوئیسٹن نمبر فور اور فائیو دیکھیں نوڈ بک اور ویو وائس ہے نوڈ بک کے دو نمبر ہے ویو وائس کے تین نمبر ہے تو ٹوٹل آپ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ٹوٹل تھرٹی مارکس کا پیپر ہمیں ملتا ہے آئیے چلتے ہیں اب ہر کوئیسٹن کو ڈیڈیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی پیارے بچوں کوئیسٹن نمبر ون کی طرف آتے ہیں ایڈنٹی فائی دا گیون سالٹ اے بائی ڈرائی اینڈ ویٹ ٹیسٹ یہ دس نمبر کا کوئیسٹن ہے جس میں آپ کو ایک سالٹ دیا جاتا ہے جس کو آپ نے ایڈنٹی فائی کرنا ہوتا ہے کہ اس میں اسے ریڈیکل کون سا اور بیسک ریڈیکل کون سا ہے ڈرائی اور ویٹ ٹیسٹ پر فارم کر کے اب اور کی طرف سے کچھ سالٹس الارڈ کیے جاتے ہیں جو کہ ایک زیمینر آپ کو دیتا ہے پیر کی شکل میں تو یقیناً آپ کو تمام سالٹ کا آئیڈیا ہونا چاہیے میں آپ کو پیرنگ بھی کچھ اس حوالے سے شیئر کرتا ہوں جی پیارے بچوں آپ دیکھ رہے ہیں کچھ سپیشل انسٹرکشن جس کے اندر جو سالٹ دیئے گیا آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ سالٹ اے میب ون او دا فالنگ ان سالٹس میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے کیاڈمیم کلورائیڈ ہے پوٹاشیم آئیوڈائیڈ ہے سوڈیم سلفیٹ ہے کیلشیم کلورائیڈ ہے اور کوپر کلورائیڈ ہے سوڈیم کلورائیڈ ہے مگنیشم سلفیٹ ہے لیڈ ایسیٹ ہے امونیم کلورائیڈ ہے پوٹاشیم آئیٹ ہے اور کیلشیم آئی ایسیٹ ہے یہ جو سالٹ آپ کو دیئے گئے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی اگزامینر آپ کو الارڈ کرتا ہے پیر کی شکل میں جس میں اسٹرکشن اور بیسک ریڈیکل دونوں ہی ہے آئیے چلتے ہیں اب ان کے مارکس آپ کو کیسے ملیں گے وہ آپ کو دکھاتے ہیں جی پہرے بچوں آپ دیکھ سکتے ہیں سالٹ انیلسیز کے دس نمبر ہے والیمیٹک انیلسیز کے دس ہے بیسک ٹیکنیک کے پانچ ہے نوڈ بک کے دو ہے اور ویو وائس کے تین ہے آئیے چلتے ہیں کوئیچن نمبر ون جو سالٹ انیلسیز ہے اس کی سکیم کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں مارکس ریسٹرویشن کیسے ہوتی ہے یا کیسے آپ فل مارکس ٹین میں سے ٹین لے سکتے ہیں اب جو سالٹ دیا جاتا ہے اس میں اسٹر ایڈیکل بھی ہوتا ہے اور بیسک ریڈیکل بھی ہوتا ہے آپ نے دونوں کو انیلسیز کے ذریعے انیلائز کرنا ہے ایڈنٹی فائی کرنا ہے اب اس میں دیکھیں اگر آپ تو اسٹر ایڈیکل کے چار نمبر ہوتے ہیں اور بیسک ریڈیکل کے چھے نمبر ہوتے ہیں ٹوٹل دس نمبر کا یہ کوئیسٹن آتا ہے اب اسٹر ایڈیکل میں کیسے نمبر ملیں گے آپ کو یہ بھی دیکھئے کہ آپ ڈائلیوٹ اسٹر گروپ اگر آپ ایڈنٹی فائی کرتے ہیں تو اس کا ہاف نمبر ہے اس کو اگر آپ ایڈنٹیفائی یعنی پریزنٹ کرتے ہیں تو اس کا ہاف نمبر ہے اگر ایڈنٹیفائی ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ گروپ کی پریزنس کے ہاف آف نمبر ہے اور ریڈیکل کی ایڈنٹیفکیشن کے دیٹیکشن کا ایک نمبر ہے تو تو کنفرمنٹی ٹیسٹ کا دو نمبر ہے اس طرح دیکھیں آپ تو آپ کو ٹوٹل یہ چار نمبر ملیں گے ہاف آف ایک اور یہ دو اور یہ دو چار نمبر بیسک ریڈکل کی طرف آتے ہیں بیسک ریڈکل کی کوئی آپ نے دیکھا گا چھ گروپ پہ ہیں تو بیسک ریڈکل اینی ایない آف آہ آف آہ آ آہ 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 ڈرائی ٹیسٹ اگر آپ کوئی بھی دو دوں ٹیسٹ کرتے تو اس کے دو نمبر ہیں ان میں کون کون سا ٹیسٹ ہو سکتے ہیں خیلیم تیسٹ ہو سکتا حکیب ٹیسٹ ہے اچРЕף ٹیسٹ ہوسکتا ہے ان میں سے کوئی دو دیں گے تو آپ کو دو نمبر ملیں گے اس کے بعد ڈیٹیکشن آف گروپ کی کو ڈیٹیکٹ کرنے کا ایک نمبر ہے ڈیٹیکشن آف ریڈیکل کا ایک نمبر ہے ٹو کنفرمیٹی ٹیسٹ کے دو نمبر ہیں اس طرح ٹوٹل کریں تو یہ چھے نمبر بنیں گے اس طرح ٹوٹل دس نمبر کا سوال ہوگا یہ ہے کوئسچن نمبر ون جو آپ نے ایسٹ اور بیسک ریڈیکل نکالنا ہے ایڈنٹی فائی کرنا یعنی جس کو ہم سالٹ آنائیسز بولتے ہیں اس کے دس نمبر کی ڈیوین آف مارکس ہے آئیے چلتے ہیں کوئسچن نمبر ٹو کو آپ کو دکھاتے ہیں جی پیارے بچوں کوئسچن نمبر ٹو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک آپ کو کوئسچن دیا جاتا ہے جس کو ہم والیمیٹرک انیلسز بولتے ہیں کہ فیفٹین پوائنٹ ایڈ گرامز آف الکلی میٹل تھائر سلفیٹ اس ڈیزورڈ ان پر ڈی ایم کیوگ کیلکولیٹ اٹیمک ویٹ آف میٹل ایم بائی والیمیٹرک میتھڈ آئیے چلتے ہیں کہ اس کو آپ نے کس طرح ٹیمٹ کرنا اور اس کی ڈیوین آف مارکس کیا وہ بھی آپ تو بتاتے ہیں جی پیارے بچوں یہ بھی دس نمبر کا کوئسچن ہے کوئسچن نمبر ٹو جو ہے والیمیٹرک انیلسز میں فرس ٹونٹی منٹس کے اندر کے پانچ نمبر ہے پرفارمس کے پانچ نمبر ہے اب آپ کے ذہن میں اے گا کہ فرس ٹونٹی منٹ میں ہم نے کیا کرنا ہوگا تو غور سے دیکھیں گا فرس ٹونٹی منٹ کے اندر پرنسپل لکھنے کا ہاف نمبر ہے سٹینڈرڈ ریجنڈ کا ہاف نمبر ہے انڈکیٹر کا ہاف نمبر ہے انڈ پوائنٹ کا ہاف نمبر ہے کیمیکل ایکوئین کا ہاف نمبر ہے میتھڈ لکھنے کا ایک نمبر ہے یعنی ون مارک ہے سپوزٹ کیلکولیشن کا ڈیڑ نمبر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ٹوٹل کریں آپ کو یہاں پہ پتہ چلے گا کہ یہ جو پہلے بیس منٹ دی جاتے ہیں اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے وہ یہ پوائنٹ آپ نے اس میں لکھنے ہوتے ہیں جن کے پانچ نمبر ہیں اور اس کے ساتھ پرفارمس کے بھی پانچ نمبر ہے اب وہ دیکھیں کس کس پوائنٹ کے پرفارمس میں مئیرنگ ویڈ پپٹ کے ساتھ جو مئیر کرنا ہے والیم آپ نے اس کا ایک نمبر ہے بیورٹ ریڈنگ کا ایک نمبر ہے مین کنکارڈنگ ریڈنگ کا بھی ایک نمبر ہے ریزلٹ لکھنے کے دو نمبر ہے اس طرح جو نمبر ہیں اگر آپ دیکھیں تو پہلے بیس منٹ میں جو کام کرنا اس کے ہے اور پانچ نمبر جو بی پارٹ ہے پرفارمس والا اس کے ہے تو اس طرح ٹوٹل دس نمبر ہیں وہ بھی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں اگر یہ پوائنٹ آپ لکھیں گے تو پورے آپ کو دس میں سے دس نمبر ہی ملیں گے اب چلتے ہیں کوئیسٹن نمبر تھری کی جانب جی پہرے بچوں کوئیسٹن نمبر تھری ہے سیپریٹ دا مکشر آف انک انکس بائی پیپر کرومیٹوگرافک کلکولیٹ دیر آر ایف ویلیوز آئیے چلتے ہیں یہ جو بیسک ٹیکنکی کا کوئیسٹن تھری آتا ہے اس میں کون کون سے کوئیسٹن آسکتے ہیں اور ان میں ڈوی اینو مارکس کیا ہوگی وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں جی پیارے بچوں کوئیسٹن نمبر تھری اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹوٹل پانچ نمبر کا کوئیسٹن آتا ہے جس میں فرس ٹونٹی منٹ میں جو آپ نے لکھنا ہوتا ہے بیسٹ ٹیکنکی کے حوالے سے اس میں کچھ مارکنگ اس طرح ہوگی کہ اس کے دو نمبر آپ کو ملیں گے اب باقی جو تین نمبر ہے وہ سیٹنگ آف اپریٹرز کا ہے پرفارمس کا ایک ہے اور زلڈ کا ایک ہے یعنی دو نمبر آپ کے جو پہلے بیس منٹ میں جو آپ کو اگزیمیر کہے گا لکھنے کے حوالے سے کوئیسٹن نمبر تھری کو اس کے ہیں دو نمبر اور تین نمبر اس کی پرفارمس کی ہیں تو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سے کوئیسٹن آ سکتے ہیں یا آتے ہیں ان کے مارکس کی کیسے ڈیوین ہوگی تو سب سے پہلے پریپریشن میں دیکھیں تو اس کے جو تین نمبر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسی طرح کرومیٹو گرافی سے ریلیونٹ آ سکتا ہے کوئیسٹن جس میں سیٹنگ آف اپریٹرز کا ایک ہے پرفارمس کا ایک ہے ریزلٹ کا ایک ہے اسی طرح پیوریفکیشن سے ریلیونٹ آ سکتا ہے تو اس میں سیٹنگ آف اپریٹرز کا ایک ہے پرفارمس کا ایک ہے ریزلٹ کا ایک ہے اسی طرح ڈیٹیکشن آف ایلیمنٹس میں سے گر آ جاتا ہے تو پریپریشن آف سٹاک سلوشن کا ایک ہے اور ریزنگ نیٹڈ کیمیکل ٹیسٹ کے دو نمبر ہیں اسی طرح ڈینٹی کوشن فنکشن گروپ ہے اس میں تین ٹیسٹ کرنے کے تین نمبر ہار ٹیسٹ کا ایک نمبر ہے تین ٹیسٹ کے تین نمبر ہے ہیٹ آف نیوٹرلیزیشن ہے سیٹنگ آف اپریٹرز کا ایک ہے پرفارمس کا ایک ہے ریزلٹ کا ایک ہے گریوی میٹرک انیلسیز ہے پرفارمس کا ایک ہے ریزلٹ کے دو نمبر ہے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پانچ نمبر کا سوال آتا ہے جس میں دو نمبر آپ کے فرس ٹونٹی منٹ میں جو لکھنا ہوتا ہے اس کے اور تین نمبر ان جو بیسیک کے ٹیکنیکس ہے اس کے ہوتی ہے آجے چلتے ہیں باقی کوسٹن کی جانبی جی پیارے بچوں چلتے ہیں قیسٹن نمبر فور اور فائیو کی جانبی فور کوئیچن نمبر جو ہے وہ نوڈ بک ہے جس کے دو نمبر ہے اور کوئیچن نمبر فائیو جو وای 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 سے زبانی سوال آتا ہے وہ تین نمبر ہے اس کے حوالے سے جو انسٹکشن ہے وہ بھی بتاتے ہیں آپ کو جی پیارے بچوں جو حضائیات ہے آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ ان کیس وائی وای وای اگزامینرز آر صلاحہ لہva کے اندر آپ سے ایسا سوال پوچھے جائیں گے جن کے سلامیل ہے. آوٹ of practical examiner آپ سے ناہیں پوچھے گا. The examiners are further requested that the student should be asked to use the bottom side of the last page of the book for writing down formula etc as a record of answers and ایک کلیر ہیڈنگ آف ویوہ وائس شود بی ریٹن آرسو آ آوارڈ آف مارکس شود آرسو بی میڈ آف دیس پلیس یہ ایک زمینر سے ریلیونٹ ہے بس آپ نے یہی مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جو پریکٹیکل آپ کی نوٹ بک میں شامل ہے صرف آپ نے ان کو تیار کرنا ہے پرفارم کرنا ہے اور انہی سے ریلیونٹ ویوہ بھی تیار کرنا ہے ایک فنکشنل گروپ is given then write one special test for each فنکشنل گروپ instead of procedure فل کریٹڈ فار پریکٹیکل نوٹ بک اب کوپی کے والے سے ہے should only be given if it is complete well maintained and duly signed پریکٹیکل کی کاپی کے جو تین نمبر ہیں وہ کاپی آپ کی بالکل مکمل ہونی چاہیے اور اچھے طریقے سے مینٹین ہونی چاہیے اور سگنیچر اس کے اوپر آپ کے سائنسٹیچر کے ہونے چاہیے تب آپ کو تین میں سے تین نمبر ملے گئے اب اچھے ایک نوٹ آپ کو share کروں گا اگر آپ اس پر follow کروں گے تو یقیناً آپ بھی تیس میں سے تیس مارک یعنی 100% مارک سے لے سکتے ہیں یہ نوٹ بچوں کے لئے ہوتا ہے جو special 30 over 30 کے خواہش مند ہوتے ہیں full credit should be given when the experiments, observation and inferences drawn are recorded in a systematic manner with the correct formulas etc کہ جو salt analysis کی scheme ہے تو اس کے اندر جو کوششنا جو آپ نے اسوڑا ریڈیکل کو ڈیٹیفائی کرنا ہوتا ہے اگر آپ اس کے جو ایکسپیریمنٹس ہے observation and inferences ہے وہ systematic manner ایک systematic طریقے سے آپ ان کو ریکارڈ کرتے لکھتے ہیں ان کے درست فارمولا کے ساتھ تو اس کے آپ کو اچھے سے اچھے مارکس کی جاتے ہیں in the case where the acid radical belongs to dilute group the marks allotted for concentrated H2S4 test are to be added to the dilute acid group in case when identification and confirmation is done in the same test the marks for identification are to be added to the confirmation تو یہ salt analysis کے حوالے سے کچھ پوائنٹ ہے جو آپ سے شیئر کیے ہیں اب ایک دفعہ جنرل بھی شیئر کر دیتا ہوں آپ کو salt analysis اور paper کے حوالے سے یہ جنرل کچھ instructions ہوتی ہیں جن کو follow کر کے examiner آپ سے practical لیتا ہے آپ بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ ان کو تیار کر لیں اچھے طریقے سے exam کے اندر board کے exam میں آپ تاکہ 100% marks حاصل کر سکیں جی ڈی ایس ٹوڈنٹ اب آپ کے ذہن میں یہ question آتا ہوگا کہ question paper کے میں سمجھ لگ گئی ہے اور marks distribution کا بھی idea ہو گیا اب یہ performance ہم کہاں سے حاصل کریں یہ ویڈیو کہاں سے دیکھیں تو بچوں پرشانی کی کوئی بات نہیں میں آپ کو اپنے ایک چینل کا لنک بھی بتا دیتا ہوں اور جس میں آپ کو یہ practical بھی مل جائیں گے آپ نے یوٹیو پہ سرچ کرنا ہے practical ویڈیو بائی محمد سلیم یا practicals بائی محمد سلیم آپ کے سامنے چینل آئے گا اس کو subscribe کرنا ہے اور اس کے play list میں جا کے chemistry practical کو آپ نے دیکھنا ہے اس میں آپ کو تمام جو practical ہے volumetric analysis کے preparations کے اور salt analysis کے اور اگر اکیلیا آپ salt analysis دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیو پہ سرچ کیجئے گا salt analysis by محمد سلیم آپ کو پوری ویڈیو ملے گی جس میں میں نے acid or basic radical کو identify کرنے کا طریقہ اور ان کو لکھنے کا طریقہ کار مکمل complete demonstration کے ساتھ پیش کیا ہے میں امید کروں گا آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر ان سے فیدہ حاصل کریں گے اور بورڈ کے exam میں practical کے اندر آپ 100% مارکس حاصل کریں گے اور اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی question ہو تو اس ویڈیو کے نیچے comment box میں اپنا question ضرور پوٹ کیجئے گا salt analysis کی اس سکیم کا لنک بھی میں آپ سے شیئر کر دوں گا یا میں اس کو comment box کے اندر لنک آپ سے شیئر کروں گا آپ اس کو بھی وہاں سے لے سکتے ہیں اور پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی question ہو تو اس ویڈیو کے نیچے comment box میں اپنا question ضرور پوٹ کیجئے گا ویڈیو کے practical کی تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے سب بیل ایکن کے بٹن ضرور دبائیے گا نیکس ویڈیو تک آپ سے جات چاہوں گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ